اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہوئے کسی جگہ وقف کریں گے رکیں گے تو اس آخری حرف پر تبدیلی کیا آئے گی کہ جس طرح لفظ لکھا ہوا ہے بالکل اس کو وہی ساؤنڈ دیں گے آخری حرف کو بھی یا اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو یاد رکھئے عزیز طلبہ و طالبات کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں جب مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر حرف کی حرکت اور علامت کو پورا ادا کیا جاتا ہے لیکن جس لفظ پر ہم وقف کرتے ہیں اس لفظ کے آخری حرف پر کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے وہ تبدیلیاں کیا اور کیسے آتی ہیں آئیے ان کو ہم کچھ مثالوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اچھے انداز کے ساتھ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ وقف کی صورت میں آخری حرف پر کیسے تبدیلی آتی ہے اور پھر اس کو کس انداز میں پڑھا جاتا ہے تو وقف کا پہلا قائدہ یہ ہے کہ جہاں وقف کیا جائے گا جس لفظ پر کیا جائے گا اس لفظ کے آخری حرف پر اگر سنگل حرکت ہو زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے نمبر ایک اسی قائدے کا دوسرا جوز یہ ہے کہ اگر دو زبر دو زیر یا دو پیش آ جائیں آخری حرف پر تو پھر کیسے پڑھیں گے وہاں دو پیش ہوں تو بھی گر جائیں گے دو زیر ہیں تو بھی ختم ہو جائیں گی ہاں اگر دو زبر آ جائیں تو ان میں سے ایک زبر ختم ہو جائے گی ایک باقی رہے گی تو وقف کا پہلا قائدہ یہ ہوا کہ جہاں آپ نے رکنا ہے اس لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش یہ پانچ قسم کی حرکات آئیں تو یہ ختم ہو جائیں گی اور اگر دو زبر آ جائیں ان میں سے ایک رہ جائے گی ایک پڑھی جائے گی یہ وقف کا پہلا قائدہ ہے تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے جس میں اس کی عملی مثالیں لکھی گئی ہیں اور ان کو ہم اس قائدے کے مطابق چیک کرتے ہیں کہ وقف کی حالت میں آخری حرف پر حرکت کی تبدیلی کیسے آتی ہے دیکھئے سلائیڈ میں لفظ لکھا ہوا ہے نون کے اوپر زبر ہے جب ہم مسلسل پڑھ رہے ہوں تو عالمینہ ہی پڑھیں گے لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں اگر وقف کریں تو تبدیلی کیا آئے گی اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں عالمینہ نون کے اوپر ایک زبر ہے اس کو اب ختم کر دیں تو پڑھا جائے گا عالمین نون ساکن ہو گیا ایک زبر تھی وقف کی وجہ سے ختم ہو گئی دوسری مثال دیکھ لیں الرحیمی میم کے نیچے زیر ہے آپ رکنا چاہتے ہیں تو زیر کو ختم کر دیں الرحیم اسی طرح نستعین نون کے اوپر پیش ہے آپ نے رکنا ہے ابھی آپ نے قائدہ پڑھا ہے کہ زیر زبر پیش ختم ہو جاتا ہے پیش کو گرا دیں وقف آپ کا درست ہو جائے گا تو یوں پڑھیں گے نستعین عزیز طلوع طالبات ان تین مثالوں میں زبر زیر اور پیش آپ نے پڑھ لیا کہ وقف کریں تو آخری حرف پر اگر سنگل حرکت ہو مطلب زبر زیر پیش ہو وہ ختم ہو جاتی ہے یہ مثالیں آپ پڑھ چکے اب آئیے دو زبر دو زیر دو پیش والی مثالیں پڑھتے ہیں قرآی شن شین کے نیچے دو زیر آگئیں وقف کرنا ہے رکنا ہے تو آپ دونوں زیر کو ختم کر دیں جیسے ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو ختم کیا تھا تو وقف میں ہم پڑھیں گے قرآی ش زیر زبر اس کے ختم ہو جائے گی اسی طرح دال کے اوپر دو پیش لگا کے پڑھیں آپ نے رکنا ہے تو پڑھیں گے یہاں ایک اور بات بھی آپ کو ریمانڈ کرواؤں اب دال روپ کلکلہ میں سے تھا تو ساکن ہوا ہے یہاں کلکلہ بھی ہوگا مطلب دوہری کیسی آواز آئے گی آحد لیکن ساکن ہو گیا غرض ہماری یہاں یہ ہے کہ دو پیشوں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر دو زبروں کسی پہ ہم نے پڑھا کہ ان میں سے ایک زبر رکھ لی جاتی ہے اور ایک پڑھی جاتی ہے جیسے اب دیکھیں دو زبر تھیں ایک ہم نے گرا دی ایک باقی رہی ٹھیک ہو گیا تو عزیز طلبہ و طالبات وقف کی اس طرح سے جو تبدیلیاں وقف کی صورت میں آتی ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے وقف کا دوسرا قائدہ کہ اگر دو زبر آ جائیں تو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ علی مدہ کی طرح ہے جیسے ہم نے روف مدہ پڑھے تھے نا علی مدہ واؤ مدہ یائے مدہ ابھی پہلے قانون میں بتایا کہ دو زبر آ جائیں تو ایک گرانی ہے دوسرے قانون میں تھوڑا سا فرق اور اس میں ایڈ کر لیں عزیز طلبہ و طالبات کہ اس کو پھر علی مدہ کی طرح پڑھتے ہیں علی مدہ کی طرح کیوں پڑھتے ہیں کہ ہم نے دو زبروں میں سے ایک گرا دی ایک زبر رہ گئی ایک زبر کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ علامت اس طرف اشارہ کرے گی کہ یہاں تنوین تھی یہاں دو زبریں تھی تو ہم مدہ کی طرح اسے پڑھیں گے جیسے اب دیکھیں دو حرکات کو ہم نے پڑھا نہیں ایک حرکت کو پڑھا ہے لیکن تھوڑا سا علی مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھا ہے تو یہ وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف پر جو تبدیل ہی آتی ہے یہ اس انداز میں آتی ہے وقف کا تیسرا قائدہ یہ ہے کہ اگر آخری حرف پر کھڑا زبر ہو تو اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی وہ پورا پڑھا جاتا ہے جیسے اگر آخری حرف پر کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں یوں سمجھ لیں اس کو ہم گرا دیتے ہیں جیسے بی ہی کھڑی زیر ہے بی ختم ہو گئی انشارہ الٹا پیش ہے وقف کریں گے انشارہ الٹا پیش ختم ہو گیا اگر آخری حرف پر آخری حرف ہا کے علاوہ کوئی اور ہو تو کوئی تبدیل ہی نہیں ہوتی جیسے یوحی یوحی اسی طرح ہی اسے پڑا جائے گا تو یہ آخری حرف پر تبدیلیوں کے کچھ نظائر تھیں کچھ امثلہ تھیں جو آپ کو پیش کر دی گئیں اور کچھ مزید چینجنگز بھی ہیں کہ جب آخری حرف پر ہم رکتے ہیں وقف کرتے ہیں تو کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اب یہ کچھ باقی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے موڈیول میں آپ کو سمجھا دی جائیں گے